موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم کی تفسیر کا عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں قرآن حکیم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے قبل اس کے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں قرآن حکیم کی فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسا کی اس سے پہلے ذکر کیا گیا یہ کلام کلام الہی ہے وہ پروردگان عالم جو حج اور قیوم ہے رحمان و رحیم ہے تواب و حکیم ہے اس پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لئے رہبری کے لئے اپنی مقدس کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم اس ذکر کو اس قرآن کو ناصل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے اس قرآن کا نصول ہوا تھا اور آج تک اس کتاب الہی کی اندر کوئی تغیر اور تبدل کوئی نہیں کر سکا اور نہ قیامت کوئی کر سکے گا یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کتاب کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حقانیت کے ساتھ صداقت کے ساتھ اپنی عبت تک اس امانت کو پہنچا دیا چونکہ آپ کو کہا گیا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اور اللہ نے تاقیداً بیان فرمایا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گویا رسالت کا حق آپ نے نہیں کیا اور رسالت کا حق اللہ کے پیارے پیغبر نے ادا کر دیا تھا حجت الوداع کی اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کو انصاب مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے یہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اللہ کی کتاب کا پیغام میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے یک زبان ہو کر کہا صحابہ نے بلغتا وعدیتا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے حق آپ نے ادا کر دیا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انگلے اٹھی آسمان کی طرف اور فیس سامنے حاضرین کی طرف اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے لا تو گوا رہنا اے لا تو گوا رہنا اے لا تو گوا رہنا تیری امانت کو اس کتاب کی امانت کو تیرے دین کی امانت کو تیری توحید کی امانت تک تیرے بندوں تک میں نے پہنچا دیا ہے تیرے بندوں نے گوا ہی دی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں ما ترک تو شئیئن میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو وہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے یعنی دین کی کوئی بات میں نے چھوڑی نہیں ہے اور جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ما ترک تو شئیئن کوئی بات میں نے چھوڑی نہیں ہے جو راستہ میری رضا کا راستہ اللہ کی رضا مندی کا راستہ دین کا راستہ توحید کا راستہ جنت کا راستہ اللہ کی محبت کا راستہ سب کچھ میں نے تیرے بندوں کی حوالے کر دیا ہے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے اور جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ صحیح ڈھنگ میں نے سب کچھ تمہارے صاحب نے بیان کر دیا ہے اس قرآن میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے اللہ کے حقوق کیا ہے اللہ کے بندوں کی حقوق کیا ہے اللہ کے مخلوقات کی حقوق کیا ہے سب کچھ قرآن حقیب میں موجود ہے پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے اس آیت کا مفہوم یہ ہے اور اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے انگند درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کی سمانت کو اپنی امت تک پہنچایا اور انگند درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے قلب اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حفظ کر لیا سب سے پہلے قرآن کی حافظ اور قرآن کی حفظ کرنے والے یاد کرنے والے آپ ہی تھے جبریل امین جو آیات بلگینات لے کر آتے جو صورتیں لے کر کے آتے قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کیلئے دہراتے تھے اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اے ہمارے پیغمبر اپنے زبان کو زیادہ حرکت نہ دے جلدی جلدی نہ پڑھیں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَ اس قرآن کو جمع کر دینا اس قرآن کو پڑھا دینا اپنے آپ کے دل میں جمع دینا اتار دینا اے ہمارے پیغمبر بھی ہمارا کام ہے پھر اس کے بعد جبریل امین جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے قرآن حکیم کی آیات چاہے آیات کی شکلے میں ہو چاہے صورتوں کی شکلے میں ہو ایک مرتبہ جبریل امین پہ لیتے تھے بتا دیتے تھے اور وہ پوری صورہ کا صورہ اللہ رب العالمین آپ کے قلب اتھر پر اتار دیتا تھا آپ کو یاد کرا دیتا تھا ایک زندہ معجزہ تھا آپ کے لیے اور لاکھو انکنت درو تو سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زبان پر زبان اتھر پر سے قرآن نکلا نطق فرمایا اس کو عوام الناس کے سامنے صحابہ کے سامنے بیان کیا پڑھا بھی ہے سکھایا بھی ہے یہ کتاب الہی سراسر ہدایت ہے سراسر رحمت ہے سراسر برکت ہے روشنی کا مینار ہے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماد نہیں دیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا يَفَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَا جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا یعنی میری کتاب کی پیروی کرے گا میری کتاب کے راستے پر چلے گا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَا وہ کبھی گمران نہیں ہوگا اور نہ تو اس پر کوئی بدبخت ہی آئے گی ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درسے میں پیش کروں گا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی